لے جی انٹروڈکشن ٹو مہران آج میں آپ کو مہران کے بارے میں بتاؤں گا انفرمیشن یہ ٹوٹلی مینول گاڑی ہے اور پاکستان میں یہ سب سے زیادہ سیل ہونے والی گاڑی ہے یعنی لوگوں کے پاس سب سے زیادہ پاکستان میں چھوٹی گاڑیوں میں مہران ہی ہے تو یہ چھوٹی گاڑیوں میں واحد گاڑی ہے جس میں انہوں نے پیچھے شاہ کے ساتھ کمانیاں بھی لگائی ہی ہیں کمانیاں حالانکہ بڑی گاڑیوں میں ہوتی ہیں لوڈرز بغیرہ میں یا بڑی ٹرہ کون میں کمانیاں ہوتی ہیں یعنی اس کے پیچھے اگر آپ چار بندے بھی بٹھا لیں تو اس گاڑی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ کمانیاں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ پہلے اس کا میٹر دیکھیں آپ اس میں دائیں سائیڈ پہ اوپر تیمپریچر ہے کہ گاڑی جب ہیٹ اپ کرتی ہے تو یہ سی سے کول سے شروع ہوتا ہے وہ گرین پہ رہنے چاہیے آپ کی سوئی گرین سے آگے جائے گی ریڈ کی طرف تو ہائی ٹیمپریچر ہے تو یہ ہوگی ٹیمپریچر کے لیے اس کے ساتھ فیول گئے جائے جیسے کہ پیٹرول کی ٹنک کی بنی ہوئی ای پہ رہے گی تو وہ ایمٹی ہے اور ایف کی طرف فل ہے یہ اس کا سپیڈ میٹر ہے جیسے آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ اگر آپ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی ریڈ لائٹس آن ہوں گی میٹر کے نیچے ان دو کے نیچے یہاں پہ آئیکنز بنے ہوئے ہیں یہ اگر آپ گھور سے دیکھیں تو یہ دو آئیکنز ہیں ایک بیٹری اور دوسرا جو ہے وہ آئل کا نشان ہے اور یہ بیٹری کا جب بھی آپ سوچ آن کریں گے تو ان کو لازمی ریڈ کلر میں یہ شو کریں گے اس کا مطلب ہے کہ بیٹری کے ساتھ آپ کا کنیکشن انٹروڈکشن میں ان تمام چیزوں کے پارٹس کے نام ہم اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اور ان کو سمجھ لیں کیونکہ نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی اس میں جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھ یہ اس کے فیوز لگے میں یہ گاڑی کے سٹیڈنگ کے نیچے اس طرح جہاں پہ ڈرائیور بیٹھتا ہے اس کے بالکل یہ نیچے آپ چلے جائیں ایسے یہاں پہ آکے بانٹ کھولنے کے لیے یہ بھی دیکھ لیجے جہاں پہ فیوز لگے میں نیچے اس کے بالکل یہ اس چگہ پہ یہ بانٹ کا ہے یہ اس پہ نشان بھی بنا ہوئے دیکھیں اس کو ایسے کھینچیں گے یہ بانٹ کھول دیا ہے یہ ریڈ کلر کی بیٹری ہے اس میں لگی ہوئی جو کہ آپ کرنٹ دیتی ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی بالکل پانی کی باٹل ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے اور یہ اس نشان تک اس کو رکھتے ہیں جہاں پہ یہ فل کا نشان یہ دیکھیں سائیڈ پہ بنا اس کو فل نہیں بھرتے بوتل کو ورنہ یہ ریڈیئیٹر پانی کھینچے گا نہیں اس میں یہاں سے ریڈیئیٹر خود بخود پانی لیتا رہتا ہے اگر اس میں پانی میں کمی واقعہ ہوتا ہے ریڈیئیٹر کو کھول کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کو جیسے کھولیں گے یہ آپ کو نظر آئے گا کہ پانی اس میں فل ہے تو بس ٹھیک ہے اس کو بانٹ کر لیں زیادہ تر ہم اس بوتل میں ہی پانی چیک کرتے ہیں زیادہ تر اس کو اپنے لیول تک رکھنا ہے یہ اس کا ایسی ہے اس کے بعد یہ کوئل ہے یہ لیکٹر کوئل ہوتی ہے گاڑی کی جس سے کہ سپارک پلگ کو کرنٹ جاتی ہے اس کے بعد یہ نیچے سلف لگاوہ انجن کے ساتھ جو کہ گاڑی کو سلف دیتا ہے اور گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے یہ کچھ پارٹس ہیں جن کا انٹروڈکشن آپ کو کروا رہے ہیں بعد میں یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی یہ ڈسٹریبیوٹر ہے یہاں سے یہ تینوں پلگز ہوئے ہیں وہ کنیکشن کرتے ہیں اور یہ والی ریڈ وائر یہ جاری ہے سیدھی اسی کوئل میں الیکٹر کوئل کہتے ہیں اس کو اور وہاں سے ایک کنیکشن تار کا یہ والا یہ اس ڈسٹریبیوٹر میں آگے یہاں پہ کنیکٹ ہوتا ہے جو کہ اس کو الیکٹر کرنٹ کی سپلائی دیتا ہے اور دوسرا وہ ریڈ والی سے اور یہ تین لیڈز جو ہیں یہ سیدھی پلگ میں جا رہی ہیں یہ انجن کے الکل نیچے پلگ ہوتے ہیں تین یہ تین اس کی وائرز ہیں اور یہ جا کے یہاں پہ پلگ ان کو بھی آپ چیک کریں کہ یہ سیدھ طرح سے لگی بھی ہیں تین پلگ ہوتے ہیں مہران کے اس کے بعد یہ انجن ہے اس کا یہ انجن کا کیپ ہے جہاں سے کہ آئل ڈالتے ہیں اس کے اندر تین لیٹر آئل ڈالتا ہے مہران کے اندر یہ اس کا ائر فلٹر ہے اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر ائر فلٹر ہوتا ہے جو کہ ہوا کو صاف کرتا ہے یہاں سے ہوا کھینچتا ہے یہ اور اس کے بالکل اس سائیڈ پہ آ جائیں تو یہ بریک آئل ہے یہ اس کی ڈبی سی بنی ہے اس کے اندر میکسیمم لیول تک جس کو ہونا چاہیے اس کو کھول کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر آئل کتنا ہے اور کس کنڈیشن میں ہے یہاں سے ڈال بھی سکتے ہیں اگر کام ہو تو بریک آئل میں اور انجن آئل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کا بریک آئل ملتا ہے علیدہ سے ایک چھوٹی ڈبے میں یہاں پہ اس کے یہ جو وائپرز ہیں ان کا پانی ہے جو کہ فرنٹ سکرین کے اوپر آپ وائپر چلانے سے پہنے پانی ڈال سکتے ہیں اس کو بھی آپ بھر کے رکھتے ہیں یہ پائپ جا رہا ہے بوتل میں سے سیدھا بانٹ کے نیچے جہاں سے کہ وہ پانی گاڑی مارتی ہے اپنی فرنٹ سکرین کے اوپر اس کے بعد یہ ایک سٹک سی لگی ہوتی ہے انجن کے اندر جو کہ آئل گیج اس کو کہتے ہیں کہ گاڑی کے اندر کتنا آئل ہے وہ اس کو چیک کرتے ہیں یہ صبح کے ٹائم ٹھنڈی گاڑی کا چیک کرنا چاہیے کھڑی بھی گاڑی کا اور یہ دیکھیں اس پہ دو آپ کو سراغ سے نظر آ رہے ہیں دو نشان یہ دوسرے نشان تک اس کو آئل ہونا چاہیے اگر آئل کام ہو تو آپ انجن کے کیپ کو اتار کے وہ جو پہلے آپ کو دکھایا ہے یہ بھلا اس میں سے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں یہ اس کا فیول کا پائپ ہے اس کے نیچے ایر کلینر کے بالکل نیچے یہ اس سائیڈ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جس پہ میں انگلی رکھوں گا وہ اس کا یہ فیول کا پائپ ہے جب کبھی گاڑی سٹارڈ نہ ہو تو آپ اس کو کھول کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا فیول آ رہا کہ کوئی نہیں یہ فیول پمپ ہوتا ہے اس کا جو کہ ٹنکی سے پن اس کو فیول کو کھینچتا ہے اور اس کو کاربوریٹر تک پہنچاتا ہے پیوک موسیقی یہ وائپرز کے لئے یہ یہاں سے اس کو پانی پانی چلانا ہے اس کو اوپر کھینچنے وہ دیکھیں سامنے اور اگر وائپر چلانے پھر اس کو اگے کی ضرورت ایک سٹیپ آگے دیئے ساتھ ساتھ اس کو اوپر کر گیا پانی بھی مار سکتے ہیں اور اس سے بھی اگر تیز کرنے تو ایک سٹیپ اور آگے اب دیادہ تیز چلیں گے دیکھر گاڑی کے میٹر کی لائٹ آن ہے آف کر دیئے اس کو اس کے بعد دیئے دیکھیں یہ ایسی کا بھٹل ہے اس کو دبائیں گے تو ایسی چل دے گا اور اس کو یہ ٹیمپریچر ہے اس کو کول پہ رکھیں گے اس سے ہوگا یہ سائیڈ والے سے یہ دیکھرے ہیں وہ نظر آرہا ہے ہیٹر چلائیں گے تو اس کو ریڈ پہ لے جائیں گے اس طرح اس وقت ایسی بان کر دیں گے جب ایسی چلائیں گے تو اس کو بلو پہ لے جائیں گے ایسے کول پہ یہ اس کا فین ہے اس کی سپیڈز ہے فل تک لے جائیں نارمل پھر کم آف اس کے بعد یہ بناوا ہے اس پہ کہ آپ ہوا جو ہے وہ پاؤں کی طرف لینا چاہتے ہیں چہرے کی طرف یا اگلی فرنٹ سکرین کی طرف وہ یہاں سے چینج ہوتی جائے گی یہ دیکھیں سردیوں میں شیشہ کی طرف کر کے آپ ہیٹر لگا سکتے ہیں یہ کیونکہ مینمل گاڑی ہے یہ اس کی چوک بٹن ہے سردیوں میں جس وقت گاڑی سٹارڈ نہ ہو سلف دیتے ساتھ ہی اس کو ہم باہر کھینچ لیتے ہیں یہ اور پھر اس کو سٹیپ بے سٹیپ اندر کرتے جائیں آستہ آستہ جس طرح موٹر سائیکل کے اندر چوک ہے اسی طرح اس گاڑی کی یہ چوک ہے آج کل باقی گاڑیوں میں دو آٹو چوک آج کل یہ سگریٹ لائٹر کیس ہے یہ اس میں آشٹریہ دیئی ہے سگریٹ کے لئے ساتھ پہ اس کا ڈیش بورڈ آ گیا اوپر اس کے لئے دیکھیں لائٹ اور اس سائیڈ بھی اس کی سٹیرنگ کے لیفٹ سائیڈ پہ وائپرز کے لئے اور رائٹ سائیڈ پہ لائٹ کے لئے جیسے یہ آپ اس کو ایک دفعہ آگے مہو کریں گے اسے تو پارکنگ لائٹ آن ہوں گی یہ دیکھیں میٹر کے اندر بھی لائٹس جائل چکی ہیں اور باہر پارکنگ لائٹس آن ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پارکنگ لائٹس ہے اسی طرح آگے کی طرف کی ہوگی لیکن جب اسی کو آپ کرتے ہیں اور آگے ہیڈ لائٹس آن ہوں بھی وہ دیکھیں اور جو رات کے ٹائم ہیڈ لائٹس آن ہے تو آپ نے ڈپر اگر دینا ہے تو اسی کو اوپر کی طرف کھینچیں یہ ایسے یہ دیکھیں اور اگر دین کے ٹائم پہ آپ ویسے گاڑی چلا رہے ہیں تو کسی کو ڈپر دیتے ہیں آگے صرف اس کو اوپر کھینچیں گے یہ بھی لائٹیں آن ہیں دیکھ لیں میں اس کو اوپر کھینچتا ہوں یہ لائٹس آن ہیں یہ ڈپر ہارن کا استعمال کام سے کام کریں اور ڈپرز کا استعمال ایسے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھا آپ کا سٹریرنگ پہ رہے اور لمبی انگلے سے اس کو ایسے اوپر کھینچیں گے اس کے بالا آجاتا ہے انڈیکیٹر انڈیکیٹر پہ آپ یہ نیچے کی طرف کریں گے تو دائیں سائیڈ کا انڈیکیٹر لگ جوتا ہے یہ دیکھیں یہ باند اوپر کریں گے تو لیفٹ سائیڈ کا برمیان میں باند نیچے کریں گے تو رائٹ سائیڈ کا اور اگر ویسے آپ گاڑی کو کی ایمجنسی میں روڑ کے اوپر کھڑا کار دیتے ہیں کسی وجہ سے تو اس بٹن کو آپ نے اوپر کھینچنا ہے ایسے ڈبل اشارہ لگیں چار اشارے جا لگیں گاڑی کے جب بھی جیٹی روڑ کے اوپر یا موٹر وی پہ آپ گاڑی سائیڈ پہ کھڑی کریں تو اس کو اوپر کھینچ دینا چاہیے ایسے کریں گے تو باند اب یہ ہینڈ بریک کو سمجھ لیں گیر کے بلکل پیچھے ہینڈ بریک ہے اس کو یہ اوپر کیا گیا اور یہ لاکھ ہے جب بھی آپ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کریں گے تو یہ ہینڈ بریک کو اوپر کھینچ دیں اسی لئے اس کا لاکھ کیسے کھولے گا اس کو زور سے اوپر کھینچ لاکھ کھولا اور یہ ہینڈ بریک نیچے لڑی فری ہوگی ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ فل زور سے کھینچا دوبارہ سے لاکھ آئے اس کو لاکھ کیسے کھولے گا دوبارہ سے اوپر کی طرف زور لگائیں گے لاکھ کھل جائے گا یہ نیچے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کمانیاں گاڑی کی یہ نیچے یہ جو لمبی سے نظر آ دیں آپ عام زبان میں میکینک ان کو پٹے بھی کہتے ہیں کمانیز اور یہ اوپر شاگ بلیک کلر اور یہ دوسری سائیڈ کے دیکھ لیں یہ اس کی کمانی لمبی اور یہ اس کے اوپر شاگ بھی لگا ہوئے یعنی یہ اس کی وجہ سے کافی وزن گاڑی برداشت کر سکتی ہے یعنی پاکستانی روڈز کے مطابق پاکستانی محول کے مطابق یہ گاڑی بنی ہوئی ہے ورنہ چھوٹی گاڑیوں میں یہ کمانیز غیرہ نہیں ہوتی اب آجائیں اس کا یہ ڈگی کیسے کھلتی ہے یہ واحد گاڑی ہے جس کی مینوالی ڈگی ہے اندر سے نہیں آپ کھول سکتے اس کو چابی لگا کے کھلے گی یہ اس کے اندر یہ ایسے آپ نے چابی لگائی رائٹ سائیڈ پہ کرتے ہیں اس کو تو یہ لاک ہے اس طرح لاک کی جاتی ہے اب یہ بٹن پریس نہیں ہوگا اس کا یہ لاک ہو چکی ہے اب یہ لیفٹ سائیڈ پہ گھم آگے دوبارہ چابی کو سیدھا کر لیں یہ دیکھیں بٹن پریس ہو گیا اور یہ ڈگی کھل گئی اور اسی ڈگی کے اندر گاڑی کی سٹپنی ٹائر پڑا ہوتا ہے جو کہ یہ میں نے کونز رکھی نہیں ہے ان کے نیچے بلکل ٹائر پڑا ہوتا ہے ان کو آپ اٹھا کے باہر رکھیں گے اور یہ نیچے سے کارپیٹ اٹھائیں گے جیسے ہی گتہ سا ہوتا ہے یہ اس کے نیچے ٹائر پڑا ہوتا ہے سپیر جو کہ اگر پنچر وغیرہ ہو جائے گاڑی تو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈگی کو دوبارہ بند کیا اور رائٹ سائیڈ پہ اس کو گھمایا اور سیدھا کر کے چابی کو باہر نکال دیا اب یہ لاک ہو گیا اب آ جاتے ہیں جس کے پیٹرول ٹینک کی طرف یہ اس کا لیفٹ سائیڈ پہ پیٹرول ٹینک ہے یہ بھی چابی سے کھلے گا آج کل گاڑیاں جو ہیں وہ وہ ڈرائیور سیڈ کے نیچے ہی ان کا بٹن سا ہوتا ہے اس سے کھل جاتی ہے اس کو ہم اسی طرح سے کھولیں گے جیسے ڈگی کھولی ہے اور یہ اس کا کیپ ہے یہاں پہ پیٹرول ڈلتا ہے اس کیپ کو اچھی طرح بند کر دیں گے اور اسی طرح دوبارہ اس کو بند کر گے لیف سائیڈ پہ گھما گے چابی نکال لیں گے اب ایک اور چیز رہ گئی تھی جو آپ کو میں نے اٹھوڈیکشن کروانا تھا اس کا کہ ڈرائیور سیڈ کے نیچے ہی ایک لیور لگا ہوتا ہے وہ لیور کھینچنے سے اوپر کی طرف کھینچیں گے تو سیڈ کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آگے اور پیچھے کی طرف یہ میں بیٹھ کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ لیور ہے اس کو یہ اوپر کی طرف کھینچیں گے ایسی ڈرائیور سیڈ پہ بیٹھ کے تو آپ پھر ٹانگوں کی مدد سے اور سٹیرنگ کو پگڑ کے سیڈ کو آگے یا پیچھے اپنے ٹانگوں کے مطابق اس کو سیڈ کو ایڈجسٹ کر سکیں گے پیچھے بھی یہ جائے گی اور آگے کی طرف بھی جائے گی اس کے بعد یہ گیر دیکھ لیں اس کا چار گیر ہوتے ہیں ان محران میں آج کل باقی گاڑیوں میں پانچ گیر ہیں اور یہ اس کو اوپر نقشہ بنا ہوئے فرس سیکنڈ تھرڈ فورت یہ فرس گیر ہے یہ سیکنڈ یہ تھرڈ یہ فورت اور یہ اس کا ریورس گیر ہے دوبارہ اس کو نیٹل کر دیتے ہیں یہ اوپر دیکھ لیں بلکل اسی شیپ میں یہ گیر لگتے ہیں یہ ہر گیر کے اوپر یہ نقشہ سا بنا ہوتا ہے اس کو غور سے دیکھ لیں اور اسی کے مطابق یہ ایچ شیپ میں یہ چاروں گیر ہیں اور ریورس سائیڈ پہ ہے اس طرح سے آپ سیٹ کا یہ لیور کھینچ کے نیچے سے سیٹ کو پیچھے اور آگے ٹانگوں کی مدد سے اور اوپر سے سٹیرنگ کو پکڑ لیں اس طرح آپ سیٹ ایڈجسٹ کریں گے دوسرے بھی اسے دیکھ لیں آپ یہ لیور کو کھینچ کے یہ سیٹ کو پیچھے کیا اور یہ آگے کیا سٹیرنگ کی مدد سے سٹیرنگ پہ ایک آتھ رکھ لیتے ہیں اسے آپ کھینچیں گے آگے پیچھے یہ ڈرائیور ڈور کے بلکل ساتھ ہی اس کے دو سٹیکر لگے ہوتے ہیں ایک پہ ٹائر کا پریشر لکھا ہوتا ہے یہ نتی پاسکلز ہم عام طور پہ 30 ہوا رکھتے ہیں چاروں ٹائروں میں پاکستانی روڈ کنڈیشن کے مطابق لیکن جو لکھا ہوتا ہے رکمنٹ کیا تھا وہ ٹھیک ہے اور گاڑی کا کلر دوسرے سٹیکر پہ لکھا ہوتا ہے ہر گاڑی کا اسی طرح دروازے کے بلکل ساتھ ہی ٹھیک ٹھیک